انسان اللہ کے لیے بنا ہے اس لیے اس کی قیمت بھی اللہ ہی لگاتے ہیں تو جب میں نے پڑھانا قد افلح المؤمنون کامیاب ہو گئے مومنین تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا جنیت تو اپنے آپ کو کتنا کامیاب سمجھتا ہے اپنے آپ کو کتنا بڑا سٹار سمجھتا ہے چیک تو کر کیا تو واقعی ان کامیاب لوگوں میں سے ہے کیا تو واقعی اتنا کامیاب ہے جتنا کامیاب تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو میں نے ان اگلی دس آیتوں کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں قد افلح المؤمنون بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے اب یہ مومنین ہیں کون یہ تو دیکھیں تو ان کی پہلی صفت کیا ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری کائنات کو بھول جاتے ہیں جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر علماء کرام فرماتے ہیں جب ہم یوں کرتے ہیں نا اللہ اکبر تو ہم دراصل پوری ہمارے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا جتنا ماں سوا ہے اب چلا جائے پیچھے ہمارا اس سے فلحال کوئی واسطہ نہیں کیونکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ ہم اپنے خالق اپنے مالک اپنے اس رب کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں جو وحدہو لا شریک ہے جو واحد ہی نہیں ہے وہ احد ہے واحد ایک کو کہتے ہیں احد اس کو کہتے ہیں جس جو ایک بھی ہو اور جس جیسا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا اس لئے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے میرے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا رب کیا ہے کون ہے آپ فرمائیے قل واللہ احد تمہارے اتنے دماغ ہیں ہی نہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت شرع صدر ہوں کے اللہ ہیں کیسے اللہ احد ہیں اللہ جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں تو جب ہم یوں کرتے ہیں نا اللہ تو ہم اس احد ذات کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں جیس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کیوں وہ وہ اکیلا خالق ہے اس جیسا کوئی خالق ہے ہی نہیں ہوئی نہیں سکتا بلکہ اس جیسا کوئی خالق تو کیا کہنا اس کے سوا کوئی تخلیق دے ہی نہیں سکتا انسان ایجادات کرتا ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی دیکھیں نا ایک کاغذ تو ہم نے بنایا ہے انسان نے بنایا ہے گاڑیاں ہم نے بنائی ہیں بنایا کہ ایک منٹ ایک منٹ انسان جب کسی چیز کو تخلیق دیتا ہے نا تو اس میں چار پروسیسز ہوتے ہیں انسان کی تخلیق میں چار پروسیسز ہیں جن میں سے ایک دو تین اللہ کے ہیں ایک انسان کا ہے اللہ کے تین پروسیسز کیا ہیں جس چیز سے انسان نے جو چیز انسان نے تخلیق کی ہے اس کے انگریڈینس کا بنانے والا ایک اکیلہ اللہ ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ان انگریڈینس کی جو کوالٹیز اور جو پراپرٹیز ہیں ان میں پانی کا پیاس بجانا لوئے کا سخت ہونا لکڑی کا ہونا زہر کا فیٹل ہونا یہ جو کوالٹیز ہیں نا جن چیزوں کو انسان ملا رہا ہے ان چیزوں کی کوالٹیز بھی انسان کی بنائی بھی نہیں اک اللہ کی بنائی بھی ہیں اس میں اللہ کی ڈالی بھی ہیں